مووی کا سٹارٹ نائنٹی ایٹی سکس سے ہوتا ہے جس میں کال نامی بچے کو دکھایا چاہتا ہے جو اپنے گار آتا ہے تو دیکھتا ہے فادر جوسف اس کی مدر کو مار دیتے ہیں اور بچے کو وہاں سے باگنے کو کہتا ہے کیونکہ یہاں بہت جلد ٹیم پلیئر کے گارڈز آنے والے ہیں وہیں اس کے فادر کے ہاتھ پر اسیسن کے سگنیچر پلیٹ کو دیکھتے ہیں آگے مووی کو 2016 میں دیکھتے ہیں جہاں کال کو ایک مرڈر کے کیس میں سزائے موت سنائی جاتی ہے لیکن اسے موت زہر انجیکٹ کر کے دی جائے گی اسے ادھر صرف بے ہوش کیا جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ریسرچ لیب میں دیکھتا ہے جہاں ایک ڈاکٹر سوفیا اس سے ملتی ہے اور سوفیا لیئر فاؤنڈیشن کی ہیڈ ہے اور کال یہاں سے باغنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سوفیا اسے بتاتی ہے وہ دنیا کی نظروں میں مر چکا ہے اور ہمیں ایپل آف ایڈن کے سلسلے میں تمہاری مدد چاہیے کیونکہ کال ہی ایگولر کی فیملی میں سے ہوتا ہے آخری بار اس ایپل کو ایگولر نام اسیسن کے پاس دیکھا گیا تھا دوسری طرف سوفیا کال کو ایک مشین سے کنیکٹ کر دیتی ہے تاکہ اس کی میمری رینیو ہو سکے اب یہ کال کے ڈی اینے سے ایگولر کی میمری کو رینیو کرتے ہیں سوفیا کال کو بتاتی ہے کہ یہ ایگولر کے ڈی اینے میں لکھا اس کا پاسٹ ہے اور کال کچھ ٹائم کے لیے وہ سب فیل کرے گا جو ایگولر نے اپنے ٹائم میں کیا تھا کسی بھی چیز کو چینج نہیں کر پائے گا کیونکہ کال تو پہلے ہی ایگولر کی فیملی میں سے تھا ادھر کال ایگولر کی میمری میں آ جاتا ہے اور یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ لگی ہوتی ہے ہر طرف خوف پھیلا ہوتا ہے اس کی پوری آرمی کنگ سلطان کے محل پر اٹیک کرتی ہے اور انہوں نے سلطان کے بیٹے کو بھی ڈون لیا ہے وہ اسے قید کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں وہیں اسیسن کی ٹیم آ کر انہیں بچا لیتی ہے ان کی فائٹ ٹیم پلیئر سے ہوتی ہے اور اس لڑائی میں اسیسن ٹیم پلیئر پر حاوی ہو جاتی ہیں دوسری طرف کال کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور سوفیا اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ اپل آف ایڈن کے بہت قریب ہیں اور اس کا فادر یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے دوسری طرف ایلن میکر کی ملاقات ایلن کیسی ہوتی ہے جو ٹیم پلیئر فاؤنڈیشن کی ہیڈ ہے وہ اسے مبارک دیتی ہے کہ وہ اپل آف ایڈن کے بہت قریب ہیں اور ایلن اسے کہتی ہے آپ لوگ کو جلد ہی اپل آف ایڈن ڈونہ ہوگا ورنہ ٹیم پلیئر فاؤنڈیشن اس ریسرچ کو بند کر دے گا سوفیا کال سے ملنے اس کے سیل میں آتی ہے اور کال سوفیا کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن سوفیا اس کو اس کی ماں کے بارے میں بتاتی ہے کال حیران ہوتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیسے جانتی ہو تو سوفیا بتاتی ہے اس نے ایگلور کے ڈی اینے کو تمہارے ڈی اینے سے میچ کیا تھا تو ان لوگوں کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ تم ان لوگوں کو اپل آف ایڈن تک لے جاؤگی سوفیا اسے کہتی ہے اگر تم ہمیں اپل آف ایڈن تک لے جاؤگے تو انچانوں اور وائلنس کے بیچ امن ہو سکتا ہے اب دوبارہ کال کو ایگلور کی میمری میں بیجا جاتا ہے لیکن سوفیا منہ کرتی ہے کیونکہ اس کال کی بوڈی پر برا اثر پڑ سکتا ہے وہ ان سب سے مار بھی سکتا ہے لیکن سوفیا کا فادر اس کی ایک نہیں سنتا اور اسے ایسا کرنے کو کہتا ہے جر کال کو زبردستی اس مشین میں ڈال دی جاتا ہے اور اسے پاسٹ میں بیجا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے جہاں ایگلور اور اس کے ساتھیوں کو تم پلیئر نے قید کیا ہوتا ہے اور ان دونوں کو لوگوں کے سامنے جلایا جانا ہوتا ہے وہیں ان دونوں کو پنش کرنے کے لیے تختہ پر باندھا ہوتا ہے اور ایگلور خود کو چھڑانے کی کافی کوشش کرتا ہے فائنلی وہ خود کو اور اپنے فرنٹ چھڑا لیتا ہے یہاں ان دونوں کے لیے باغنا کوئی آسان نہیں تھا کیونکہ ہر طرف ان پلیئر کی آرمی پیچھے ہوتی ہے لیکن کسی بھی طرح سے وہ باغنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں در کال کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اس کی بوڈی پیرالائز ہونے لگتی ہے لیکن سوفیہ اسے بچا لیتی ہے کال کو لگتا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ مر جائے گا لیکن سوفیہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنی پاور سے وہاں جاؤ گے اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا اس لیے مارا تھا کہ وہ ان سبی کو اپلا سے بچا سکے وہ کال سے کہتا ہے اب تم دوبارہ پاسٹ میں نہیں جاؤ گے تم پلیئر کو ایپل آف ایڈن کی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا لیکن وہ پہ باپ کی ایک نہیں سنتا اور اپنی مرضی سے دوبارہ پاسٹ میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے تا کہ وہ تم پلیئر کو ایپل کی لوکیشن بتا کر اسیسن بردر ہوت کو ڈسٹور کر سکے بھی وہ جائی رہا ہوتا ہے کہ اسیسن کے لوگ اس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن وہ مر جائے اور ایپل آف ایڈن ایک سیکرٹ ہی رہے لیکن ٹیمپلاس کے گارڈ آ کر کال کو بچا لیتے ہیں یہاں وہ دوبارہ پاسٹ میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے آرمی نے کنگ کے پرنس کے بدلے ایپل آف ایڈن کی ڈمانڈ کی ہوتی ہے اور سلطان انہیں ایپل دینے کو مان جاتا ہے وہیں ایگلر اپنی ساتھی کے سارے سپاہیوں کو مار کر سلطان کے پاس آتا ہے اور یہاں بہت فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ میں ایگلر کی ساتھی ماری جاتی ہے ایگلر فوج کو مارتا ہے ایپل آف ایڈن کو لے کر بھاگتا ہے آگے اسے ایک بیلڈن پر فوج گیر لیتی ہے اور وہ نیچے جمپ کر دیتا ہے ایگلر ایک ملٹری فورڈ پہنچتا ہے ایپل آف ایڈن ایک دوسرے انسان کو دے دیتا ہے اور اسے اس کی حفاظت کرنے کو کہتا ہے اور یہاں یہ پتہ چلتا ہے اور وہ انسان کلمبر ہے ابھی جہاں کلمبر دفن ہے ان کو ایپل آف ایڈن مل جائے گا ادھر کار اپنی ماں کی سول کو دیکھتا ہے جو اسے ایپل آف ایڈن کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے کہتی ہے پھر کار سمجھ جاتا ہے کہ اس کے فادر صحیح کہتا تھا کہ سوفیا اور اس کے فادر کو ایپل آف ایڈن مل جاتا ہے اور وہ اس ایپل کو دنیا کی بلائی کے لیے یوز نہیں کرتے بلکہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اسی سائیڈ پر کار نکام ہو جاتا ہے ایپل کو حاصل کرنے میں کہ سوفیا کا فادر ایپل آف ایڈن کو پوری ٹمپلئر فاؤنڈیشن کے سامنے پیش کرتا ہے دوسی طرف کار سوفیا کو سمجھاتا ہے کہ اسیسن ہمیشہ ہیومینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایپل آف ایڈن کی حفاظت کرتے ہیں آ رہے ہیں سوفیا بھی یہ بات سمجھ چکی تھی کہ اگر ایپل ٹمپلئر کے پاس رہا تو ہیومینٹی نہیں رہے گی سب تباہ ہو جائے گا وہ ان لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں ادھر اسیسن کی پوری ٹیم ٹمپلئر کو مار دیتی ہے اور ایسے ایپل آف ایڈن دوبارہ اسیسن کے پاس آ جاتا ہے اور یوں مویگینڈ ہو جاتا ہے